السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرغا یا مرغی یا بتخ ان کی قربانی کرنا جائز ہے یا نا جائز ہے سننے میں تو ہنسی آتی ہے لیکن حقیقت میں ہے بھی یہ یا سال بعد ہم انہیں زبا کر کے کھاتے پیتے ہیں تو قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں یہ بھی تو مسئلہ ہے اس لئے اس مسئلے کو بھی جان لیجئے قربانی کے لئے حکم یہ ہے کہ غیر وحشی چوپائے کا ہونا یہ قربانی کے ارکان میں سے ہے یعنی جانور جو ہو وہ غیر وحشی ہو جنگلی نہ ہو ساتھے ساتھ چوپائے ہونا بھی یہ ضروری ہے صدر الشریعہ علیہ الرحمت و الرزوہ عالمگیری کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور تین قسم کے ہیں نمبر ایک اونٹ نمبر دو بکری نمبر تین گائے پھر آگے فرماتے ہیں اس میں ہر قسم کی نوعیں یعنی نر مادہ خسی سب داخل ہیں بھینس گائے کے اندر ہی داخل ہے بھیڑ اور دنبا بکری میں شامل ہے لہٰذا ان سب کی قربانی ہو سکتی ہے اصل اونٹ بکری اور گائے اب اونٹ تو ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا انہوں نے کہ بھیڑ اور دنبا یہ بکری کے اندر ہی داخل ہے اور بھینس یہ گائے کے اندر داخل ہے اب نر ہو یا مادہ ہو یا خسی ہو سب اس کے اندر آ جاتے ہیں بار شریعت حصہ پندرہ صفحہ نمبر تین سو انتالیس فتاوہ فیض الرسول میں در مختار کے حوالے سے مفتی جلال الدین احمد امجدی علی الرحمہ لکھتے ہیں مرغ یا مرغی اور بتق کی قربانی ہرگز جائز نہیں ہے اس لیے کہ قربانی کے جانور کا غیر وحشی چوپائے کا ہونا قربانی کے ارکان میں سے ہے اور مرغی جو ہے یہ چوپایا نہیں یہ دو پایا ہے لہٰذا اس کی قربانی درست نہیں فتاوہ فیض الرسول جلد دو صفحہ نمبر چار سو باون پھر فرماتے ہیں لہٰذا مرغہ مرغی وغیرہ کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے اس لیے کہ یہ چوپایا نہیں ہے تو سال بر اگرچہ وہ ہمارے لیے جائز ہے لیکن قربانی کے نام پر مرغہ مرغی ویابتق کی ہم قربانی پیش نہیں کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ